اسلام علیکم ویلکم ٹو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ آنایت تو جناب آج کچھ زائرین کے لیے میں بہت اہم جو ویڈیو لے کر آئے ہوں کہ کچھ دوست ایدھر زیارتوں کے لیے آتے ہیں ان کو جو کرنسی چینج کراتے ہیں تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے ان کو پیسوں کا پتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ کچھ فراڈ ہو جاتا ہے یا ان کو پیسے کم دیے جاتے ہیں یا کہیں ہوتل سے کھانا کھاتے ہیں ادھر پیسے کا نہیں پتہ ہوتا تو ادھر بھی پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں تو ہوتل کے کمرے کے قرائے کے مطلق یہ تمام کرنسی کے مطلق آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں جو لوگ زیارتوں کے لیے آتے ہیں اور ادھر آکے ان سے پیسے زیادہ وصول کی جاتے ہیں یا ڈالر چینج کراتے وقت کرنسی میں آگے پچھے کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے زیارت کے لیے آنا ہے تو آپ کی بہت ہیلپ فول ہوگی تو اس لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جو دوست نئے میرے چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دباہ دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو نئی انفرمیشن لے کرم تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو بات کرتے ہیں جناب جب آپ پاکستان سے عراق میں زیارت کے لیے آتے آئیں تو آپ کو اس تاریخ کے جو دو ہزارتائیس ابھی جو چل رہا ہے تو آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں آج تقریباً گیارہ اگست ہے تو آج کے ریٹ کے مطابق جو ہے ایک سو ڈالر کا آپ کو ملے گا عراقی ایک سو پچاس دینار ایک سو پچاس دینار تو آپ جب دینار دیکھیں گے تو آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی کیونکہ یہ آپ کو ادھر میں سب سے چھوٹا نوٹہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو ادھر کہتے ہیں روپا دینار روپا دینار یعنی کہ دو سو پچاس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دو سو پچاس میتین و خمسین دینار عربی میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دو سو پچاس کو روپا دینار کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک اور نوٹ ہے اس کو کہتے ہیں خمسمیہ دینار خمسمیہ دینار اس کو بولتے ہیں تو یہ پانچ سو کا یہ نوٹ ہے پانچ سو دینار تو اس کے بعد آتا ہے ایک علیف دینار جو ایک ہزار اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو ایک علیف دینار کہتے ہیں تو یہ جو ایک علیف دینار ہے یہ ایک سو پچاس جو ہے وہ آپ کو سو ڈالر کے ملیں گے یہ جو نوٹ ایک علیف دینار ایک ہزار کے نوٹ ہے یہ آپ کو ایک سو پچاس نوٹ ملیں گے تو پھر آپ کو ایک سو ڈالر مکمل ہوگا تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کے بعد نوٹ آتا ہے پانچ پانچ علیف دینار تو وہ بھی آپ کو نوٹ ادھر نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد آتا ہے آشرہ علیف دینار آشرہ علیف دینار پانچ علیف دینار کو کہتے ہیں خمسے علیف دینار اور آشرہ علیف دینار کو کہتے ہیں آشرہ علیف دینار دس علیف دینار کو کہتے ہیں تو وہ نوٹ کچھ ایسا آپ کو نظر آئے گا تو اس کے بعد جو نوٹ آگے آپ کو نظر آئے گا وہ تو وہ جو سرح رنگ کا نوٹ ہے وہ خمسو اشرین علیف دینار اس کو ادھر بولتے ہیں اگر آپ کہیں ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اگر ایک سمون ہوتا ہے تو اس کا لفے بنا ہوتا ہے اس کے اندر وہ تمام انہوں نے سمان ڈالا ہوتا ہے خدرہ فلافل جو بھی اگر آپ کباب اس میں ڈلواتے ہیں یا تکا یا شوارماؤس میں ڈلواتے ہیں تو آپ کو یہ دو علیف میں ملے گا کہیں کسی بھی شہر سے آپ لیں دو علیف کا ملے گا اگر اس میں کباب یا شوارمہ یا کوئی بھی چیز ایسی آپ ڈلواتے ہیں تو دو علیف میں ملے گا علیف آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں علیف ایک ہزار کا نوٹ ہوتا ہے اس کو علیف کہتے ہیں تو اگر آپ فلافل یا سمو سے اس میں ڈالواتے ہیں تو پھر آپ کو ملے گا سات سو پچاس دینار میں سات سو پچاس دینار یعنی کہ ایک روبہ اور خمس میئے کا ایک روبہ اور خمس میئے کا یہ دونوں نوٹ آپ کو ادھر نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کو ملے گا اگر آپ چاول وغیرہ پلیٹ یا اس کے ساتھ کوئی اور آپ سمال لیتے ہیں مکمل آپ ادھر دوپہر کی روٹی آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ مکمل پانچ علیف دینار میں کھا سکتے ہیں پانچ علیف دینار میں تو وہ بھی آپ کو نوٹ ادھر نظر آ رہا ہوگا تو اگر آپ سے کوئی ہوتل والا زیادہ مانگے یا آپ کہیں سے کرنسی چینج کرائے تو وہ آپ کو کم دے تو آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس کو سمجھا انگلیش میں بھی آپ سمجھا سکتے ہیں اگر آپ کو عربی آتی ہے تو عربی میں بھی سمجھا سکتے ہیں تو اگر آپ ہوتل کا کمرہ کرائے میں لینا چاہتے ہیں تو اس وقت جو زیارت کا راش ہے تو آپ کو زیارت کے نزدیک جو ہے وہ دس سے پندرہ علیف دینار کا ایک دن کا کرایا پے کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بہت زیادہ راش ہے اگر تھوڑا سا آپ دور لیتے ہیں تو آپ کو پانچ سے سات علیف دینار تک یہ کمرہ مل جائے گا تو اگر آپ ابھی محرم سفر کے علاوہ کسی مہینے میں آتے ہیں جب راش نہیں ہوتا تو پھر آپ کو حرم کے نزدیک جو ہے وہ تقریبا سات سے دس علیف دینار میں آپ کو کمرہ مل جائے گا ایک دن کے لیے اگر تھوڑا سا دور لیتے ہیں تو پھر آپ کو چار سے پانچ سے چھے علیف دینار میں آپ کو کمرہ مل جائے گا تو آپ کو خاص کر آپ کو سمجھنا ہوگا یہ جو ادھر کی کرنسی ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ علیف دینار کس کو کہتے ہیں روپا دینار کس کو کہتے ہیں خمس میئے دینار کس کو کہتے ہیں اور خمسے علیف دینار کس کو کہتے ہیں آشرہ علیف دینار کس کو کہتے ہیں اور خمسو اشرین علیف دینار کس کو کہتے ہیں یہ میرے پہلے بتایا بھی ہے آپ کو سمجھا بھی دی ہے اور پھر آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ اگر آپ سو ڈالر ادھر چینج کراتے ہیں تو آپ کو ایک سو پچاس بس علیف دینار ملے گے علیف دینار آپ کو یہ ایتر نظر آ رہا ہوگا تو یہ علیف دینار کے ایک سو پچاس نوٹ آپ کو ملے گے اگر آپ کو وہ دیتے ہیں خمس علیف دینار یہ نوٹ تو اس کے حساب سے بھی آپ اندازہ لگا لیں تو آپ کو پندرہ نوٹ پندرہ نہیں تیس نوٹ یہ ملیں گے یہ خمس علیف دینار تیس نوٹ آپ کو ملیں گے اگر آپ آشرہ علیف دینار یعنی دس علیف دینار کے نوٹ آپ کو وہ دیتے ہیں وہ ہرے رنگ کا نوٹ ہوتا ہے ہرے رنگ کا نوٹ آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو پندرہ نوٹ ملیں گے اگر آپ کو نیلے رنگ کا نوٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو تیس نوٹ ملیں گے اگر آپ کو سرخ رنگ کا نوٹ دیتے ہیں وہ ہے خمسو اشرین علیف دینار یعنی پچیس علیف دینار کا نوٹ ہے تو وہ آپ کو نوٹ ملیں گے چھے نوٹ ملیں گے تو اگر اس سے آپ نیچے آئیں تو اس سے نیچے آپ کو یہ روبہ دینار اور خمس میں یہ دینار آپ کو یہ چھوٹے نوٹ ہیں یہ کم ایدر زیادہ تر آپ دکان میں جائیں ادھر سے کچھ چیز لے تو ادھر سے آپ کو بھکایا ملتا ہے لیکن جب آپ چینج کراتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر پانچ ہلک دینار یا دس ہلک دینار یا پچیس ہلک دینار یہی دیگے جاتے ہیں تو یہ آپ اپنے ذین میں بٹھا لیں یہ نوٹ کیونکہ آپ کسی بھی فراد کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکے اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں لازمی پوچھ لیجئے گا اگر آپ کو کسی اور قسم کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو کہ آپ زیارت میں ادھر آئیں آپ کو قسم کی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اس کا مطلب بھی میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو کرنسی جو ہے اس کو آپ لازمی سمجھیں یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ آ رہا تھا کہ کرنسی جب چینج کراتے ہیں اس کو کم پیسے دیے جاتے ہیں یا جب ہوتل میں جاتے ہیں تو وہ ان کو پیسوں کا پتہ نہیں ہوتا تو ان سے پیسے زیادہ لے لیے جاتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پیسے زیادہ دے کر آ جاتے ہیں ان کو عربی بھی نہیں آتی ہوتی اور پیسوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا تو ادھر بہت سارے مشکلات ان کے پیسوں کے مطلب بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو یہ بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے بہت سارے سوال آ رہے تھے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے کہ یہ کرنسی کو آپ لازمی سمجھ کے ادھر آئیں تو آپ کا بہت سارا خرچہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کرنسی کا آپ کو نہیں پتا تو آپ کا خرچہ بہت زیادہ آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیاء رکھی گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکمان خدا حافظ